ایک ایسا بھارت جس بھارت کا دنیا کے اندر سممان ہے جس بھارت کے اندر سب کو سرقصہ ہے سیمائیں سرقصت ہیں آتنگباد اور نقصالباد کو اس کی صحیح جگہ پہنچانے کا کام کیا گیا ہے بکاس کے بڑے بڑے کارے ہو رہے ہیں گریب کلیانکاری یوشناؤں کا لاب بنا بہت بھاو کے سماج کے پرتیک طبقے کو پرابط ہو رہا ہے بہن اور بھائیوں گریبوں کے نام پر آنے والے جاتی کے نام پر ساسن کرنے والے لوگوں نے کبھی بھی گریب کو اس کا حق دینے کا کام نہیں کیا موڈی جی نے دس ورس کے اندر جو پریاس کیے ان دس ورسوں کے پریواسوں کا پرنام ہے کہ پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکھا سے ہو رہے ہیں اسی کروڑ لوگ پریمہ راسن کی سویدہ کا لاب پرابط کر رہے ہیں ساٹھ کروڑ لوگوں کو آی اسمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کی سواستے بیما کا قبر ملا ہے اور پچاس لاکھ لوگ ایس پچاس کروڑ لوگ دیس کے اندر ایسے ہیں جن گریبوں کے جندن ایکاؤنٹ کھول کر کے انہیں ساسن کی یوجنا سیدھے ان کے کھاتے میں پہنچ رہی ہے بہن اور بھائیوں بارہ کروڑ کسانوں کو پردان منتری کسان سممان ندی کا لاب بارہ کروڑ گریب گھروں میں سوچالے کا نرمان با دس کروڑ لوگوں میں رسوئی گیس کا سلینڈر بطریت ہونا دس کروڑ لوگوں دس کروڑ میلہ سویم سے بھی سموں کے ماتیم سے میلہوں کو ارتک سواب لمبن کیا رگرسر کرنا چار کروڑ گریبوں کے مکان بن جانا اور دھائی کروڑ گھروں تک بجلی پہنچانے کا کام موڈی جی کے نترت و میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے دیس کے اندر ہر گاؤں ہر گریب ہر کسان ہر نوجوان اور ہر میلہ کے جیون میں خسالی لانے کے لیے کیا بہنر بھائیوں ایک طرح بکاس اور وکسد بھارت کی سنکلپنا کے ساتھ موڈی جی اس دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں میں آپ کے سامنے ہیں اور دوسری اور سپا کانگریس کا انڈی گڑ وندن اور بہوجن سماجوادی پارٹی اپنے اپنے کنوے کے ساتھ پھر سے اس چناؤں میں آ گئی ہے چناؤں کے پہلے لوگ دکھائی نہیں دیتے چناؤں کے دوران آ کر کے تمام پرکار کے راہ گلاپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن اور بھائیوں آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ایک بار سماجوادی پارٹی سے پوچھئے کہ سماجوادی پارٹی ایک تو بات کہے کہ جب ایوڈیا میں پروسری رام اللہ کی پانچ سو ورسوں کے بعد پرانڈ پرتشتہ کی بات آئی تو کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے کارک کرم کا بحثکار کیوں کیا کہ ایوڈیا میں رام اللہ کا بھبے مندر نہیں بننا چاہیے تھا کیا آپ رام مندر کے پکس میں ہیں یا بیروت میں ہیں آپ پکس میں ہیں نا رام مندر بننا چاہیے نا سماجوادی پارٹی نے یا کانگریس نے بیروت کیا بہن اور بھائیوں مجھے ایک بات بتاؤ کیا سپا کو کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کرنا چاہیے تھا کیا اچھا جو کانگریس کہتی ہے کہ رام اور کرشن ہوئے ہی نہیں یعنی رام کے ستتوں کو بھی یہ جھٹلاتے ہیں بھگوان کرشن کے ستتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں اور پھر بھی سماجوادی پارٹی جبرزتی کانگریس کے گلے میں ہار بننا چاہتی ہے یہ تو ہے ان کے حال اور یہ کس کے لئے آپ نے کل کانگریس لکے ایک مہتپونڈ نیتا کے سلاکار کے بکتبی کو آپ نے پڑھا ہوگا انہوں نے کیا بکتبی دیا انہوں نے بکتبی دیا ان کا بکتبی ہے کہ دیش کے اندر کانگریس نیترتو کی سرکار آئے گی تو بیراست ٹیکس لگائے گی بین اور بھائیوں یہ بیراست ٹیکس کیا ہے معلوم ہے آپ کو یہ بیراست ٹیکس ہے کہ آپ کے باپ دادوں نے جو سمپتی ارجیت کی ہے اس سمپتی کے بعد آدھی سمپتی کانگریس اور سبات کے لوگ ہڑپ لیں گے آپ کو سمپتی سے بنچت کرنے کا ایک کچھت پریاز دوسرا ان کے دورہ کہا جا رہا ہے کل کانگریس کے لوگوں نے کرنا ٹک کے اندر کیا کیا کرنا ٹک میں کانگریس کی سرکار ہے انہوں نے کہا او بی سی کے آرکسن میں انہوں نے بتیس پیس دی آرکسن بین اور بھائیوں مسلم لوگوں کو دے دیا یعنی کانگریس او بی سی کے پچھڑی جاتی کے لوگوں کے آرکسن کو ڈکھے پی ڈالنے کا کام کر رہی ہے اس کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے اور ایسا نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے یاد کریے جب کانگریس نے ترتو کی یو پی اے سرکار تھی اور سپا اور بسپا دونوں کانگریس نے ترتو کی یو پی اے سرکار کا سمرتھن کر رہی تھی اس سمئے کیا عالم تھا اس سمئے انہوں نے ایک جسٹی رنگنات مصرا کمیٹی گھٹھت کی تھی اس کمیٹی نے سنستتی کی تھی کہ مسلمانوں کو بھی پچھڑی جاتی میں اور انسوچی جاتی میں سامل کر کے آرکسن کا لاب جو پچھڑی جاتی کے لوگوں کو ملا ان میں سے کچھ کو کٹھوٹی کر کے مسلمانوں کو دے دینا چاہیے کچھ کو انسوچی جاتی کو دے دینا چاہیے یہ تو کانگریس نے ترتو کی منصہ تھی یہی نہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ بھی کسی بات کیوں رنگت کرتی ہے یہ بھی کانگریس نے کٹیت کی تھی اور آج جب کانگریس آئی ہے تو کانگریس یہی کہتی ہے پھر سے کانگریس یہی کہہ رہی ہے کہ آئیں گے تو دیس کے سنسادنوں پر پھر سے مسلمانوں کا عدکار ہو اس کی وے وقالت کریں گے بین اور بھائیوں یہاں کا ہندو کہاں جائے گا یہاں کی انسوچی جاتی جن جاتی کے لوگ پچھڑی جاتی کے لوگ کہاں جائیں گے بابا صاحب بھیمراہم بیٹ کر کے سمبیدان کو یہ لوگ اپانیت کرنا چاہتے ہیں یہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے لوگ دیس کی قیمت پر رازنیتی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے آپ سے میں کہنے کے لئے آیا ہوں یہ چناؤ کے والد سامان نے چناؤ نہیں ہے بین اور بھائیوں دیس کے بھاگے کو بنانے والا چناؤ ہے آپ نے موڈی جی کو دو ہزار چودہ میں ووڈ دے کر کے دیس کی ستہ سوپی تو موڈی جی نے دیس کی تصویر اور تقدیر کو بدلنے کا کام کیا کانگریس کے ہاتھوں میں ستہ تھی دیس کے اندر آتنگی بارداد ہوتی تھی کل میں سماجوادی پارٹی کی اس چیتری کے ایک نیفتری کے بیان کو پڑھ رہا تھا اور بین اور بھائیوں اس کے دوارہ کہا گا رہا تھا کہ موڈی جی نے جو بات کہہ دی ہے کہ کانگریس کا گھوچنا پتر کہتا ہے کہ ہم گریبی ہٹائیں گے ارے گریبی ہٹاؤں کا نعرہ کانگریس کا آج سے ہے کیا آج سے چوون سال پہلے سریمتی اندرہ گاندی جی نے انیس ستر میں نعرہ دیا تھا گریبی ہٹاؤں کا اور چوون ورس کے بعد ان کا پوتا بھی وہی روپ ٹوٹا رہتند کر رہا ہے کہ ہم گریبی ہٹائیں گے ارے بیسوڑ ڈرسوں تک ساسن کیے تھے تب تو کچھ کر نہیں پائے تھے اور آج گریبی ہٹاؤں کی بات یاد آ رہی ہے جب کانگریس کی ستہ دی تو گریب بھوکوں مرتا تھا کسان آتمتیا کرتا تھا بیٹی اور بیاپاری سرکشتی اور نوجوان پلائن کرتا تھا آج کہتے ہیں گریبی ہٹائیں گے اور گریبی کیسے ہٹائیں گے گریبی ہٹانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پروپرٹی کا سروے کروائیں گے یعنی آپ کے باپدادوں نے آپ کے ماں باپ نے اگر کوئی مکان ایک سہر میں بنا دیا ایک گاؤں میں بنا دیا آپ کے پریبار میں پانچ لوگ ہیں اور چار دو کمروں میں رہ سکتے ہیں چار کمرے ہیں تو دو کمرے کو یہ لوگ کانگریس اور سپا کے لوگ ہڑپنے کا کارے کر رہیں گے ہم سروے کرا دیں گے ارے مینت کرے گا ہمارا قادمی اور ہڑپنے کے لئے پھر ایک کانگریس اور سپا کے گنڈوں کو آپ یہ چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کی سمپت بھی گھوڑپنے کا کام کریں گے کیا یہ ادھکار دیں گے آپ لیکن کانگریس اور سپا کا انڈی گڑوندن کا گھوشنا پتر اس بات کو کہتا ہے اور بہن اور بھائیوں میں ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ موڈی جی نے کہا ہے کہ ماتا بہنوں کے منگل ستر پر بھی سنکٹ آنے والا ہے ہماری ہندوستان کی سنسکرٹ یہ ہے سشلہ چارہ ہے پرپرہ ہے کہ ہماری ماتا بہنیں اس تری دھن کے روپ میں جیور کو اپنے آخر سمال کر کے رکھتی ہیں دنیا کے اندر کئی نہیں ملتا کہہ ہندوستان میں ہماری بان ماتائی بہنیں رکھتی ہیں جیور منگل ستر بھی ہوتا گلے کا ہار بھی ہوتا ہے لوکٹ بھی ہوتا ہے اور بھی ان کے پاس اپنے جیور ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے اس کو سمال کے رکھتی ہیں پھر جیور خریدتی ہیں سونا خریدتی ہیں چاندی خریدتی ہیں ہر پریوار میں ایک طولہ سے لے کر کے ایک کلو تک کا سونا جرور مل جائے گا کیونکہ وہی اس کی امانت ہوتی ہے وہی اس کا سنسکار ہوتا ہے اور پھر وہی اپنے آنے والی پیڑی کو براست میں دیتی ہے اپنی پہو کو دیتی ہے اپنی بیٹی کو دیتی ہے کانگریس کے لوگوں کی بری درشتی اس پر ہے اور پردان منطری موڈی جی نے اسی اور عصارہ کیا تھا لیکن بڑا حسیثت بیان یہاں سے سماجوہدی پارٹی کی نتری کھایا ان کے دوارہ کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی پلواما کے سہیتوں کی جو بیدوہ ہے ان کے منگل سوتر کا کیا ہوا بہن اور بھائیو ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں سماجوہدی پارٹی کی نتری سے جن رام بھکتوں کا لہو سماجوہدی پارٹی کی سرکار میں عیودیہ میں بہانے کا کار سماجوہدی پارٹی کی سرکار نے کیا تھا اور نوزمانوں کی پریوار کی بیدوہوں کا کیا ہوا ان کے منگل سوتر کا کیا ہوا ہم پرسل پوچھنا چاہتے ہیں بہن اور بھائیو اور ایک پرسل آپ کو بھی پوچھنا چاہیے سورگیہ کلیان سنگجھے نے اپنا پورا جیون اتر پردیس کے وکاس کے لئے اور سرام جنم بھومی کے لئے سمر پیت کیا تھا کلیان سنگجی کی مرتو ہی ہوتا ہے مرتو ہوتی ہے ملائم سنگجی کی مرتو پر میں سویم ان کے پیترک گاؤں میں آیا تھا اور سیفہی میں آ کر کہ میں نے سویم وہاں سردھانجلی ارپیت کی تھی کیونکہ بے اتر پردیس کے مکھے منتری کے روپ میں ان کی کس نہ کس سیوائیں تو تھی میں آیا تھا میری پارٹی کے لوگ آئے تھے پردھان منتری جی نے سوک بیکت کیا تھا لیکن سورگیہ کلیان سنگجی کی مرتو پر سماجوہ دی پارٹی کے ادھیاکس اور سماجوہ دی پارٹی کی طرف سے کوئی سوک سمیدنا نہیں بیکت کی گئی بہن اور بھائیوں سورگیہ کلیان سنگجی کے ساتھ اس پرکار کے بھید بھاؤ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک مافیا مرا تھا اس مافیا کے لئے پھاتھیا پڑھنے کے لئے سماجوہ دی پارٹی کے لوگ کیسے بیدھوہ بلاپ کر رہے تھے یہ ابھی درسیہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ابھی درسیہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا اتربردیس میں ان مافیاوں کو اسی پرکار سے جیسے سفاکی سرکار کے سمیے میں یہ لوگ بیعہ پاریوں پر کہر پر پاتے تھے بیٹی کی سرکسہ میں سیندھ لگانے کا کارے کرتے تھے کیا اس پرکار کی چھوٹ ملنی چاہیے کیا کیا ملنی چاہیے کیا نوجوانوں کے ساتھ کھلوار کرنے کی چھوٹ ملنی چاہیے کیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر سماجوہ دی پارٹی کی نیتری سے وہ جواب دے ان مافیاوں کے دوارہ گاجی پور میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بیدھائیہ کرشنانند رائے سمیے چھے چھے لوگوں کی ہتیا ایک ساتھ کی گئی تھی ایک ساتھ کی گئی تھی سیمتی الکہ رائے بھی تو ہماری بیدھائیگ تھی کیا اس کے منگل سوٹر کی بھی کبھی چنتہ ہوئی ان سماجوہ دی پارٹی کے لوگوں کو جو لوگ مارے گئے تھے کرشنانند رائے کے ساتھ سہید ہوئے تھے ان کی پی دعاوں کا کیا ہوا نند کسور رنگتا بیسوہ ہندو پریشت کے انتراشتی کوسا دیکھ سے تھے نند کسور رنگتا کے نرمہ مہتیا کر دی گئی تھی اپرڑ کر کے نرمہ مہتیا مافیاوں کے دوارہ سماجوہ دی پارٹی کی ستہ کے سمین کے دوارہ پرسرین مافیاوں کے دوارہ کر دی گئی تھی ان کی بیدوہ کا کیا ہوا اور آپ نے پریاغ راج میں راجو پال اور رمیس پال کی نرمہ ہتیا کے درشتے کو بھی دیکھا ہوگا بین اور بھائیوں ہم پرسن پوچھنا چاہتے ہیں سماجوہ دی پارٹی سے کیا راجو پال یہ بھی تو پچھڑی جاتی کے تھے رمیس پال بھی تو پچھڑی جاتی کے تھے ان کی بیدوہوں کے منگل ستر کیا ہوئے کبھی یہ کبھی انہوں نے کبھی اپنے ان گرتیوں پر پسیاتاپ کرنے کا ابھی پریاغ سماجوہ دی پارٹی نے کیا ہے یہ دیش کے ساتھ کھلوار کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کی قیمت پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں بین اور بھائیوں آج ہم سب آپ سے ہی کہنے کے لئے آئے ہیں بھارتی جنتا پارٹی دیش کے لئے راجنیتی کرتی ہے یا دیش وکشد بھارت کے روپ میں ستاپیت ہو آتم نربر بھارت بنے آتم نربر بھارت بنے گا تو آتم نربر یوہ بنے گا آتم نربر میلائیں بنے گی آتم نربر کسان بنے گا آتم نربر بیع پاری بنے گا اور دیش کے اندر خسالی آئے گی اور موڈی جی اسی کے لئے کارے کر رہے ہیں لیکن بین اور بھائیوں بین اور بھائیوں مجھے دیکھ کر کیا اثر ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ سماجوادی پارٹی نے جو ٹکٹ دیئے ہیں پہلے سماجوادی پارٹی کی سطح تو نہیں آتی ہے کبھی نہیں آنی ہے پردیش کی جنتا نے ٹھوکرا دیا تو دیش کی جنتا کہاں پوچھ رہی ہے پوچھ رہی ہے کیا پورے دیش کے اندر پورے پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی پورے دیش کے اندر سماجوادی پارٹی کل 63 سے 64 65 سیٹوں پر چناؤ لڑی ہوگی اس سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ نہیں لڑی اور سرکار بنانے کے لئے کیندر میں سرکار بنانے کے لئے بہمت چاہئے 273 سیٹ کا بتاؤ 273 سیٹ کا بہمت چاہئے اور چناؤ لڑیئے کیوں 63 سے 65 سیٹ پر اور کہہ رہے ہیں ہم سرکار بنائیں گے کیا سرکار بنائیں گے کیسے میں کیا سرکار بنائیں گے کیا کانگریس کیا سرکار بنائیں گے کانگریس سویم کانگریس سویم اتنی سیٹوں پر چناؤ نہیں لڑیئے کیا کانگریس سرکار بنائیں گے کیا کانگریس کے نام پہ کوئی آپ کیا ووٹ دیتا ہے کیا بین اور بھائیوں ان لوگوں نے پردیس کو تباہ کیا تھا مافیاؤں کیا تو اور مجھے ترستو اس بیچاری سیوپال پہ آتی ہے وہ تو کیول جیسے ستنے نین کی کتھا میں ججمان ایک ہوتا اور کتھا سنتا ہے اور بعد میں انہیں لوگوں کو چورن بطرنت کر دیا جاتا ہے تو یہ کیول چورن کھانے والے بیکتی رہ گئے ہیں کبھی نیتا جی ملائم سنگ جی کے مکھ سپا سالہ روا کرتے تھے پردیس میں توتی بولتی تھی اور آج کیا حالت ہیں یعنی کہیں کوئی کارکرم ہو رہا ہے تو ان کو بیٹھنے کے لئے سوپا نہیں ملتا حتہ ملتا ہے بیٹھنے کے لئے حتہ اور چورن چورن کھانے کے عادی ہو گئے ہیں اور اسی لئے میں آپ سب سے کہنا جاتا ہوں ارے بیر بھومی ہے چورن وقت کھائیے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارا ستہ میں سہبھاگی بن کر کے بکشت بھارت اور آتمنی روبر بھارت کی سنکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے کارک کریے اسی لئے میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں بین اور بھائیوں یہ جو مافیا اور اپرادیوں کے لئے فاتیہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے کہیے کہ پانچ سال اور فاتیہ کے لئے آپ کو ہم دے رہے ہیں جاؤ خوب پڑھو دیس کو آگے بڑھنے دو سہمت ہے نا اور یہی کہنے کے لئے آج میں آیا ہوں دیکھ رہے ہیں نا یہ مافیا اپرادی جب پہلے چلتے تھے ان کے کافلے نکلتے تھے باقی ان لوگوں کا آنا جانا بند ہو جاتا تھا اور اب ان کے گلے میں تکتی لٹکی ہے کہتے ہیں حجور ایک بار کیول جان بکست دو پھیلی لگا کر کے آج ہی بھی کا چلا لیں گا اب جمین کبجہ نہیں کر پائیں گے لوگ پہلے بولتے تھے نا جو پلوٹ کھالی ہے وہ پلوٹ ہاں اس پہ کبجہ کرتے تھے جبردستھی سپا کا بول لگا کے کبجہ کر لیتے تھے اب بھی کبجہ کر پائیں گے کیا اب کبجہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ معلوم ہے کہ پیچھے سے بلڈوزر کی درشتی بھی پڑ رہی ہے پڑتی ہے وہ بہت ایک دام سٹک نسانہ لگاتا ہے اور جب چلتا ہے نا تو ایسے چلتا ہے کہ بڑے بڑے مافیا کی پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں اور بہن اور بھائیوں میں یہی کہنے کے لیے آ جایا ہوں یہ ہمارے لئے گورو کی بات ہے پانسو ورسوں کے بعد ایوگدیا میں راملہ بھی راجمان ہوئے ہیں ہوئے ہیں نا ہوئے ہیں کوئی سندے ہے کیا باجپا جو کہتی ہے سوک کر کے دکھاتی ہے اور آپ دیکھنا کاسی اور ایوگدیا تو ہمارا سنکل پورا ہوا اب ہم لوگ مدھورا کی طرف پرسنان کر رہے ہیں برج بھومی کے وکاس کے لیے ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور برج بھومی کے وکاس کے ساتھ جسونت نگر کرحل کو جڑنا ہوگا سیمت ہیں مینپوری جڑے گی گھر گھر جائیں گے موڈی جی کا سندے سا لے کر کے جائیں گے دیش کو آتنگباد اور نقصالباد سے مکت کرنے کے لیے جو کاریہ موڈی جی نے کیا اس کے پرتی اور ایوگدیا میں رام لالا کو بیراجمان کرنے کے لیے جو کاریہ کیا ہے اس کے پرتی کردکتہ گیاپید کردے ہوئے موڈی جی کو پتر لکھ کر کے سمرتن کی گھوشنا کریں گے کریں گے بہن اور بھائیوں اسی لئے ہم لوگوں نے سج جائبیر سنگھ جی کو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوگی طلوں کی پرتیاسی کے روپ میں اتار کر کے بھیجا ہے اب آپ سوچو آپ سوچو پہلے یہاں پہ پہلے یہاں پہ رام لالا میدان بھی ٹھیک ڈنگ سے نہیں تھا آج دیکھو نا کیا بھبے بنا ہے کیا بھبے بن چکا ہے دیکھو بھجپا آئے گی تو رام لالا میدان بنائے گی رام لالا کا منڈب بنائے گی بھے ہم لوگ تو سماج کے لئے کریں گے اور سپا آئے گی تو بھے اپنا گھر بنائیں گے یہی کریں گے نا بنائیں گے کریں گے نا آپ مجھے بتاؤ کہ یادوں میں بھی اس ڈگڑ دینے تھے تو ایک ہی پریوار کے سپ ہیں ایک پریوار سے باہر کوئی اُبھر ہی نہیں پا رہا ہے راشتی ادھیاکس مہلا مورچا کی پرباری ان کی ایک ہی پریوار پتی پتی دونوں ایسے ہی سیپال جی کو بھی ایک چورن دے دیا بداوں یوں والے سیور سٹھ ہے کہ وہاں پہ ہارنا ہے سپا کو تو وہاں کہا چلو سیپال ہارنے کے لئے ہی انہوں نے سیپال جی کو وہاں بھیج دیا وہ تو ہنڈیڈ پرسنٹ تیہ ہے کہ وہاں پہ سپا کا کھاتا کھولنا ہی نہیں اور اس کے بعد پھروز آباد میں انہوں نے بھیجا ہے تو پھروز آباد میں تو پسلی باری تیہ ہو چکا ہے کہ وہ بھاجپا کے پکس میں نرنے لے چکے ہیں اور پانچویں سیٹ ہے بیچارہ دھرمندر یادو نہ چاہتے وہے پھر آجمگڑ چلا گیا پسلی بار دینے سلال یادو نروہ بھوچپوری کا بہت اچھا کلاکار ہے اور نروہ نے پسلی بار ایسا ہرائیا ان کو ایسا ہرائیا کہ دوارہ وہے آجمگڑ نہیں جا پائے در کے مارے اور پھر سے آجمگڑ کی جنتہ یہی پیسلہ کرنے جا رہی ہے لیکن یہ پانچ کے علاوہ کیا کوئی دوسرا یدونسی نہیں تھا کیا ایک پریوار کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کیا بین اور وائیوں یہ پریوار وادیوں کو سبق سکھانے کا سمیہ ہے یہ جاتی وادی رازنیتی کو پرس رہ دے کرکے اپنے پریوار کو بھرنے والے اور دیس کی سرکسہ کے ساتھ سیند لگانے والے گریب مرتا تھا بھوکوں مرتا تھا سواستے کے بھاؤں میں مرتا تھا مندر لوٹے جاتے تھے بیاپاری ٹھکا جاتا تھا میلاؤں کی جت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا نوزوانوں کی نوکری کے ساتھ ان کی آجیوکہ کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے تھے لیکن آتنگ وادیوں کو بریانی کھلاتے تھے بریانی آپ سوچو نا سماج وادی پارٹی کی سرکار کے سوے تو آتنگ وادیوں کی مقدموں کو واپس تک کرنے کا انہوں نے پریاس کیا تھا اور تب ہائی کوٹ نے ٹپنی کی تھی ہائی کوٹ نے کہا تھا آج ان دردانت آتنگ وادیوں کا مقدمہ واپس لے رہے ہو کل انہیں پدم پرسکار دو گے یہ نہیں چلے گا اور کھاریچ کر دیا تھا بہن اور بھائیوں آپ نے ساتھ ورس میں یوپی میں کہیں دنگا دیکھا ہے کیا کہیں کرفیو دیکھا ہے کیا کہیں پر بیٹی اور بہن کی سریعام عجت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے کسی بے سرم بیکتی کو دیکھا ہے کیا کوئی کر پائے گا کہ آج کے دن پر کرے گا تو پھر پھل بھی بکتے گا کہ اولا یودیا میں رام لالا کوئی بیراجبان نہیں کریں گے جو بیعپاری اور بیٹی کی سرکسہ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا رام نام ستہ ہے کی گارنٹی بھی ہم سے دے لے گا اور اسی لئے آپ سے کہنے کے لئے بہن اور بھائیوں آج ہم لوگ آئے ہیں کہ اسے جائبیر سنگھ جی کے نترتو میں آج بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں پرتیاسی بنایا ہے سرم نریس اگنہوتری جی اور یہاں کے ہمارے سوی جن پرتنیدی گاڑھ بدا دکاری گاڑھ بلاک پرمو گاڑھ یہ سوی لوگ لگ کر کے آپ سب سے پیل کرنے کے لئے آئے ہیں پہن اور بھائیوں میں آپ سے پیل کروں گا گھر گھر جائیے موڈی جی کا پرتنیدی بنیے میری اپیل بھی گھر گھر پہنچائیے اور سویم جائبیر سنگھ بن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکسوں میں مددان کرنے کے لئے آپ آگے وڑھئے آپ مددان کے لئے آگے وڑھئے جو بھارت کے سینکوں کا اپمان کرتے ہیں پلواما کے سعیدوں کا اپمان کرتے ہیں جو بھارت کی سیما کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں آتنگباد اور نقصالباد کو پرسرے دینے کا کام کرتے ہیں اور ماپیہ اور اپرادیوں کے لئے فاتیہ پڑھنے کا کام کرتے ہیں ان کو ایک سرے سے خارج کریے بھارتی جنتہ پارٹی کو تیسری بار ستہ سوپے اور موڈی جی کے نترتوں میں ایک آتم نربھر ایک خسال اور ایک وکسک بھارت کی پرکلپنا کو ساکار کرنے کے اس راست یگیم سہباگی بنیے یہی اپیل آپ سب سے کرنے کے لئے میں بسیس روپ سے اس جسونت نگر بیدھان سوا چھتر میں آیا ہوں سب لوگ سہمت ہیں سب لوگ سہمت ہیں پیچھے والے ہوں سے ہی پوچھ رہا ہوں میں سب لوگ بتائیے پیچھے تاک میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے گھبرائیے مات وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دونوں اتلا کر کے میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جائے سری رام جائے سری رام تو سی ایم یوگی آریتنات کو آپ سن رہے تھے مینپوری سے وہ جن سبھا کو سمبودت کر رہے تھے اور سماج وادی پارٹی کے گڑھ میں سی ایم یوگی آریتنات دھوہدھار پرچار کر رہے ہیں کاؤنگریس پر انہوں نے جم کر نشانہ سادھا ہے ڈبل انجن سرکار کی اپلپدیوں کو گنوانے کا پریاست بھی ان کے طرف سے کیا گیا ہے موسیقی